یہ سردار علی شاہ جو کہ پڑھائی کے وزیر عالم ہے ہم اس سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کڑے ہو جائے ہمارے ساتھ کڑے ہو جائے ہمارا گراؤنڈ واپس کر دے یہ سرفراز احمد کو ہمارے گراؤنڈ سے نکال دے تاکہ ہمارے پڑھائی آگے بڑھے یہ گراؤنڈ ہی ہمارا کولیج کے ساتھ ہے اس سے ہم اپیل کریں گے کہ یہ ہمارا گراؤنڈ واپس کر دے ہمارے پریکٹیکلز نہیں ہو رہے ہمارا کالیج بن دے ہیں ہم گراؤنڈ سے نہ جائے کالیج کے اندر کہاں سے جائیں گے آپ ان سے کہہ دے کہ یہ لوگ گراؤنڈ سے نکل جائے ہم لوگ گراؤنڈ سے ہی کالیج کے اندر انٹر ہوتے ہیں ہماری اسملی رہ جاتی ہے ہم اپنے گراؤنڈ پر اسپورٹس کلتے ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گراؤنڈ کو خالی کرے مرائے مہربانی ہمارے سپورٹ اکٹیوٹیز میں ہوتی ہوتی ہے اور وہ قرآن کی بسارے ہیں ہمارے موانمنٹ فم کچھ بھی نہیں ہے اور پیپرز آنے والے ہیں لگے ناکرے کیا ڈی لے کیا ہمارے سپورٹ اکٹیوٹیز میں ہوتی ہے ہمارے دنیا میں کہ ہمھیلے کچھ بان کر دی گئے ہیں بلکل سے وہاں پر صرف کیا ہے اس ایک ایڈ میری ہوئے ایک پورے اسی سیون جو ملوک بلوک بن گیا گیا لیکن وہاں پر کنٹی اس لیے ابھی بھی کرکر چل رہی ہے ہم لوگ کی تین دنوں کا پروٹیس کرتے ہیں ہمارا چوتہ دنے پہلے ہم لوگ اپنے ایریا میں بلوک این میں کر رہے تھے اور آج ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں پروٹیس کریں گے کیونکہ ہم لوگ کی کوئی ایکشہ نہیں لی جا رہا ہم لوگ ہم لوگ یہی سب سے مطالبہ سائے ساتھ سدھاؤں کی وزیرا علم سندھ سے صدر مرد انشاء سے سب سے یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم ہمیں پڑھنے کے کہ لڑکیوں کا حق نہیں ہے پڑھنا کیا ہم اس ملک کی بہن بیٹی نہیں ہے کہ ہم لوگ کا حق نہیں ہے پڑھنے کا بس ہمیں یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے ایکشن لی جائے اور ہمیں ہمارا کالج واپس کیا جائے کم سے کم ہم ہم ہاپر سکون سے بیٹھ کے سرکو پہ دونوں بیٹھے اٹلیس نوٹ ناجمباد سے بات کر رہے ہیں ہمیں آج چوتھا دن ہے تجاز کرتے ہوئے یہاں سرکو پہ بیٹھ کر پڑھتے ہوئے ہم کپتے کیسے سرکو پہ بیٹھ کر پڑھیں گے کیا ہمیں پڑھنے کا حق نہیں ہے ہمیں گزارش ہے وزیراعالہ سے وزیراعالہ سندھ سے وزیراعالہ صدر سے وزیراعالہ تعلیم سے کہ ہمیں انصاف دیا جائے ہمیں ہمارا کالیج واپس کیا جائے ہم جب انٹر ویکیشن کے بعد آئے ہیں ہم نے کالیج کی حالت بہت بری ہوئی ہے یہاں پر دن رات کرکٹ کھیلا جاتا ہے یہاں تک کہ شیشے بھی توڑے گئے ہیں میڈم نے بتایا ہے کہ کالیج کی شیشے بھی ٹھوٹے ہوئے ہیں کہ ہم لڑکوں کو پڑھنے کا حق نہیں ہے مہربانی ہمیں انصاف دیا جائے ہمیں پڑھنے کا موقع دیا جائے میرا نام حسین فاطمہ ہے میں ایکس پرنسپل ہوں یہاں کی اس کالیج کی دوزار بیس میں میں نے کالیج ٹیک آور کیا تھا نیولی اسٹیبلیش کالیج ہے اور کالیج کو جب ٹیک آور کیا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ صرف ایک اکڑ یا ڈیرھ اکڑ پہ کالیج ہے باقی سارا گراؤنڈ جو ہے وہ سرفراس اکیڈمی کے قبضے میں ہے تو ظاہر ہے ہم نے بہت مشکلیں اٹھائیں بڑی دھمکیاں بڑی بدباشیاں بڑی بدتمیزیاں ہم نے صحیح مجبور ہو کہ ہم نے مارچ میں پروٹیکشن کا کیس فائل کیا ہمارے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ہمیں اپنی جان کا خطرہ تھا بچوں کی جان کا خطرہ تھا اس لیے ہم نے کالیج کا کیس میں نے خود فائل کیا اور پروٹیکشن کا کیس فائل کیا بارال کافی عرصے تک ہمیں جو جج نے آورڈر پاس کیے ہوئے تھے کہ کالیج کے بچوں کی آمدرفت میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے تو ہم آرام سے اپنا کام کر رہے تھے جب تک کہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا شام میں وہ کھیل رہے تھے اور دن میں ہمارا کالیج چل رہا تھا لیکن ابھی اتفاق سے کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر اس طرح کا فیصلہ ہوا کہ کالیج جو ہے وہ سٹی سیون کو کسی پرپس سے بھی یوز نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ سے ہم اس مشکل میں آگئے اور ہمارا بچہ آپ سڑک پہ آگئے تو اپنے کون دھمکیں دیتا تھا سرفراس کرکٹیٹ ایک ایڈمی کے لوگ وہ میں نے سارا کچھ کیس میں لکھا ہوئے مجھے باقیدہ دھمکیاں دی جاتی تھیں مجھے میرے گھر پہ ہوای فائرنگ کی گئی شدید فائرنگ تھی میرے میری گاڑی کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی بارال اور بھی بہت ساری جو صرف یہ مطالبہ ہے کہ سرفراس اکیڈمی خالی کر دی جائے اور میرے بچوں کو وہ میرے بچوں کا اسمبلی گراؤنڈ ہے وہ میرے بچوں کا بھی صرف ہمارے پاس دس کمرے ہیں نو کمرے ہیں میرا بچہ اگر آپ ساڑھے آٹھ سو بچوں کے کس فرنس لگا لیں کہ آپ اسی بچہ بھی اگر بٹھاتے ہیں ایک کمرے میں تو میرے یہ ساڑھے آٹھ سو بچوں کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے ہماری اگلی بلڈنگز وہاں پہ بننی ہے جب بھی کالیج بنتا ہے تو بڑا پرویشن رکھا جاتا ہے کہ آگے چل کے کالیج یہ بی ایسی لیویل ہوگا یہ بی ای لیویل ہوگا اس میں ماسٹرز کی کلاسز ہوگی تو وہ کلاسز کہاں بنیں گی اور میرا بچہ کلاس سے نکل کے آکر کہیں تو کھیلے گا نا کہاں جائے گا وہ